بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میں ادنان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اپنی پچھلی ویڈیو میں میں نے ذکر کیا تھا کہ میں انگلیش انگلیش لینگویج کی کمیونیکیشن کے مطلق جو ہے وہ اپنے اس چینل پہ انشاءاللہ چیزیں شیئر کرتا رہوں گا اور اگر آپ اپنی انگلیش لینگویج کی کمیونیکیشن جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس بھی شیئر کرتا رہوں گا کچھ ایسا کونٹینٹ بھی شیئر کرتا رہوں گا جس کے ذریعے آپ کی جو لینگویج سیکھنے کے مراحل ہیں وہ ایزی بھی ہو جائیں گے اور اسی چینل کے اوپر میں ایسی جو ہے وکیبلیری ایسی سنٹینسز جن کے ذریعے آپ سٹارٹ لے کے اپنی کمیونیکیشن کو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر بنا سکتے ہیں نہ صرف بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں بلکہ انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ جڑے رہے تو آپ اپنی روٹین لائف میں جو ہے وہ اپنی کمیونیکیشن کو ایمپلیمنٹ بھی کرنا سٹارٹ کر دیں گے سب سے پہلے میں آج کی اس ویڈیو میں میں کچھ آپ سے ٹپس شیئر کروں گا جن کے ذریعے آپ جب سیکھنا سٹارٹ کر لیں تو پھر کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے اپنی روٹین لائف میں اپنی روزانہ کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم اگر آپ روزانہ نکالتے رہیں گے تو وہ ان ساری باتوں کو ذہن نشین کر لیجئے گا تھوڑا سا ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کچھ ہی عرصے میں اپنی کمیونیکیشن کو بہتر سے بہترین کے طرف لے جائیں گے لیکن اس سے پہلے میری کچھ سجیشنز ہیں کہ اگر آپ نہیں سیکھنا چاہتے خود سیکھنا نہیں چاہتے تو بے شک نہ سیکھیں لیکن میں نے بینیفیٹس بھی بتائے پچھلے پچھلے ویڈیو میں کہ ہمیں کیوں سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے وقت کی ضرورت بھی بن چکا ہے اور ویسے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے اگر آپ کو کوئی ایسا پلیٹ فارم ملتا ہے جہاں سے آپ کو کچھ سیکھنے کے لئے ملے تو وہ لازمی سیکھیں اور اگر آپ کو اس کے ساتھ یا اگر آپ کو یہ شوق بھی ہو کہ آپ لینگویس سیکھنا چاہتے ہیں انگلیش لینگویس یعنی انگلیش کمیونیکیشن تو پھر تو شوق اگر ضرورت کے ساتھ مل جائے پھر تو کیا کہنے ہیں پھر تو بہت ایزی لی آپ جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو میری سجیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور اگر آپ سیکھنا نہیں چاہتے تو بے شک آپ میری ویڈیو سے سکپ کر جائیں میرے اس چینل سے سکپ کر جائیں کیونکہ اگر آپ خود ہی سیکھنا نہیں چاہتے تو میں کیا میرے جیسے پچاس سو ہزار لوگ بھی مل کے آپ کو سکھانے کی کوشش کرے تو آپ نہیں سیکھ سکیں گے اگر آپ اپنے اس یعنی کہ کمیونیکیشن سیکھنے کے عمل کو سیریس لیں لیں تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ ایزی لگنے لگ جائیں گے انشاءاللہ بہت ہی ایزی مراحل کے ذریعے ایزی سٹیپس کے ذریعے میں آپ کو اس کی طرف لے کے آؤں گا اور اپنے کام کے ساتھ یعنی کہ جس طرح ہم لوگ پروفیشن میں اپنے کام کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں چاہے ہم جوب کر رہے ہوں چاہے ہم کوئی کاروبار کر رہے ہوں اسی طرح آپ اپنے اس جو ہے وہ شاک کے ساتھ بھی ڈیڈیکیٹڈ رہیں گے تو ہی کامیابی ملے گی لائل رہیں گے تو ہی کامیابی ملے گی اور اب کنسسٹنٹ رہیے گا ریگولر بیس پیس کی پریکٹس کرتے رہیے گا اس کونٹینٹ کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ میں پہلے بھی دو تین بار ذکر کر چکا ہوں کہ یہ آپ کے لئے انشاءاللہ بہت ہی ایزی مراحل ہوں گے اور جہاں سے بھی کچھ سیکھنے کو ملے سیکھتے رہنا چاہیے اور ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ آپ کو کچھ پی بھی نہ کرنا پڑے گھر بیٹھے آپ ایزیلی جو ہے وہ سٹیپس کو فالو کر کے ایزیلی جو ہے وہ ان باتوں کو فالو کر کے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو میں کچھ ایسی ٹیپس ہیں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے اس سیکھنے کے مراحل کو آغاز کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ باتیں جو ہیں وہ ذہن نشین کر لیں نمبر ون پہ یہ بات کہ آپ اپنے پروفیشن کے حساب سے اپنا ایک ٹائم فریم جو ہے وہ ڈیزائن کریں یعنی کہ اپنا ایک سکیچ بنا لیں کہ آپ آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرنے والے بندے ہیں یا دس گھنٹے بزنس کو دینے والے انسان ہیں یا آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں یا آپ کچھ بھی نہیں کر رہے آج کل فری ہیں یا مصروفیات ہیں تو ان کے حساب سے سب سے پہلے تو ایک ٹائم فریم سیلیکٹ کر لیں کہ آپ نے ڈیلی میرا مشورہ ہے کہ کم از کم ایک گھنٹہ جو ہے وہ آپ کمیونیکیشن سیکھنے کے مرحلے کو وہ ایک گھنٹے سے سٹارٹ لازمی کریں نمبر ٹو پہلا تو آپ نے ٹائم سیلیکٹ کرنا ہے وہ آپ اپنی روٹین کے حساب سے ایزیلی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ نے مورننگ میں کرنا ہے وہ آپ نے ایبننگ میں کرنا ہے وہ رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے وہ دوپیر کو لنچ کے بعد کرنا ہے تو وہ آپ سیلیکٹ کریں نمبر ٹو نمبر ٹو کہ آپ کی کوئی بھی مادری زبان ہے چاہے آپ پنجابی سپیکنگ ہیں چاہے آپ سریکی سپیکنگ ہیں چاہے آپ اردو سپیکنگ ہیں تو آپ پہلے یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ آپ صبح جب جاگتے ہیں صبح جاگنے سے لے کے رات کو سونے تک آپ کون سے ایسے سنٹینسز ہیں جو آپ ریگولر بیس پہ بولتے ہیں مثال کے طور پہ اگر میں نے کسی سے کوئی پانی مانگنا ہے تو میں اس کو پانی کے لئے کہتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی سے اپنے بچوں سے یا اپنے کسی سے بھی اگر کوئی پانی مانگنا ہے تو وہ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اپنے پاس ایک ریجسٹر رکھیں ایک پین رکھیں اور ایک دن ٹائم نکال کے آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں تو مثال کے طور پہ میں باہر جا رہا ہوں میں آفس کے لئے جا رہا ہوں تو میں بتا کے جا رہا ہوں کہ میں آفس کے لئے نکلنے لگا ہوں یا میں آفس سے گھر آیا ہوں تو آتے ہی میں پہلا کون سا سینٹینس بولتا ہوں گریٹنگز کے بعد یعنی کہ سلام دعا کے بعد اس کے بعد کھانا کسی سے ڈیمانڈ کرتا ہوں تو وہ کیسے ڈیمانڈ کرتا ہوں اس کے بعد میں آفس میں جاتا ہوں تو جاتے ہی کیسے ٹریٹ کرتا ہوں کون سا فکر ہے جو میں ریگولر ویس پہ بولتا ہوں اس کے علاوہ آپ بہت سے ایسے فکری ہوں گے تو آپ ایک ڈیزائن کر لیں کہ جو پچاس ہیں سو ہیں ڈیڑھ سو ہیں دو سو ہیں وہ اپنی مادری زبان میں لکھ کے رکھ لیں جو زبان آپ کو آتی ہے اگر ایزی رکھنے ہے تو اردو میں لکھ کے رکھ لیں نہیں تو آپ سرائی کی پنجاب میں بھی لکھ کے رکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو زیادہ زیادہ دو گھنٹے کا ٹائم بھی نہیں لگے گا آپ وہ فکریں نکال لیں گے وقت کے ساتھ سوچتے رہیں کہ یہ فکرہ میں روٹین میں بولتا ہوں تو اس سے یہ آسانی ہوگی کہ جب آپ اپنی ڈیلی کمیونکیشن کو انگلیش میں کنورٹ کر رہے ہوگے تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ فکرہ ہے اور اس کو میں نے کنورٹ کرنا ہے تو یہ ہوگی دوسری بات نمبر تین آپ اپنے اندر اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ میں بول سکتا ہوں میں کمیونکیٹ کر سکتا ہوں اس چیز سے گھبرانا چھوڑ دیں کہ میں نہیں کر سکتا جتنے بھی دنیا میں سپکر ہیں مطلب وہ اچھا بول سکتے ہیں وہ کسی بھی لینگویج میں وہ اپنی مادری زبان کے علاوہ کسی بھی لینگویج میں اچھا بول سکتے ہیں وہ انہوں نے سٹارٹ کہیں نہ کہیں سے لیا تھا ماں کے پیٹ سے ظاہری سی بات ہے کوئی بندہ کوئی لینگویج نہیں سیکھ کے آتا مادری زبان ہم اپنے گھر میں بولنی جانے کی وجہ سے جب جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہاں سے سیکھ لیتے ہیں قومی زبان جو ہے وہ ہم کتابوں کے ذریعے سیکھ لیتے ہیں تو پاکستان میں رہتے ہوئے یا اشین گنڈیز میں رہتے ہوئے انگلیس جو ہے وہ سیکھنا تھوڑا ٹف ہو جاتا ہے انگلیس کے علاوہ آپ اور بھی کوئی لینگویج سیکھ سکتے ہیں آپ چائنیس سیکھ سکتے ہیں فرنچ سویڈیس سیکھ سکتے ہیں اسپینیس سیکھ سکتے ہیں لیکن وہ دیپینڈ کرتا ہے آپ پر شوق کے یا آپ کی ضرورت پر کہ وہ آپ کو سیکھنی چاہیے یا نہیں انگلیس کیوں ضروری ہے اس کا میں پچھری وڈیو میں ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ باتیں شیئر کر چکا ہوں لہٰذا آپ اپنے اندر اس چیز کا اعتماد پیدا کر لیں کہ آپ بھول سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ اعتماد آپ کو اپنی منزلوں کی طرف جو ہے وہ ایزی وے میں جانے میں آپ کی ہیلپ کرے گا نمبر چار یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے یہ جو فکرہ ہے لوگ کیا کہیں گے انشاءاللہ اس فکرے کے اوپر میں آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیلڈ کونٹینٹ شیئر کروں گا کہ یہ جو لوگ کیا کہیں گے یہ کتنی زندگیاں برباد کر چکا ہوتا ہے یہ فکرہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی میں میں نے اگر انگلیس بولنا سٹارٹ کی ہے کوئی مجھے سنے گا تو وہ مجھ سے جگتیں مارے گا کوئی مجھے جو ہے وہ ڈی گریڈ کرے گا کوئی کہے گا تو کون سے کام لگ گیا ہے کوئی کہے گا تو نہیں سیکھ سکتا یہ چیز ہمارے یہاں پہ ہمارے معاشرے میں کومن ہے کہ جب ہم کوئی چیز سیکھنے لگے نا تو بہت سے جو چیزیں سیکھ چکے ہوتے ہیں وہ بھی وہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں جی آپ سے نہیں ہوگا یا آپ نہیں کر سکتے یا تیرے بس کا کام نہیں ہے ایسے لوگوں کی بات ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں یہ ایسے جو ڈی گریڈرز ہوتے ہیں جو آپ کو ڈی گریڈ کرنے والے ہوتے ہیں یا تو یہ ناکام لوگ کرتے ہیں یا جو بہت کامیاب لیول پر پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں وہ ان میں ایسا نہیں کہ سارے ایسے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں موٹیویٹ بھی کرتے ہیں بہت سے نائنٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو کامیاب ہیں تو وہ اگلی نسل کو موٹیویٹ کرتے ہیں لیکن دس پرسنٹ ان میں سے بھی آپ کو ایسے مل جائیں گے جو آپ کے آپ کی مطلب پرسنیلٹی کو دیکھ کے یا آپ کی آتے ہیں شوق سے واقف ہوں گے تو آپ کو سٹارٹ میں ڈی گریڈ کر دیں گے نہیں یہ تیرے بس کا بات نہیں تیرے بس کی بات نہیں ہے تو یہ باتیں جو ہے وہ آپ اپنے ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے جو ہے وہ نکال دیں نمبر پانچ نکامی سے ڈر نہ چھوڑ دیں نکامی جو ہے وہ کامیابی کا رستہ دکھاتی ہے اکثر سنا ہوگا آپ نے کہ فیلور is the key to success فیلور is the way to success یعنی کہ اگر آپ ایک کام میں ایک بار نکام ہوئے تو اگلی بار آپ اس سے بہتر انداز میں اس چیز کو پرفارم کریں گے اگلی بار پھر گلتی ہو گئی ہے ناکام ہو گئے اپنے اس مقصد میں تو اس سے اگلی بار جو ہے اس سے بہتر انداز میں لیکن یاد رکھے گا کہ ایک نہ ایک دن آپ کو کامیابی ضرور ملے گی اسی لیے آپ اپنی لینگویج کو جو ہے وہ روٹین لائف میں آپ بولنا سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی ضرور ملے گی اس چیز کا خوف ذہن سے نکال دیں کہ جی میں کوشش کروں گا اور نہیں بول پاؤں گا میں کوشش کروں گا تو نہیں سیکھ پاؤں گا آپ کوشش آپ کا کام ہے کوشش جاری رکھیں انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ضرور بنے گی نمبر چھے سٹارٹ میں آپ جب لینگویج بولنے سٹارٹ کریں جب spoken انگلیج جو ہے وہ آپ اپنی سٹارٹ کریں تو سٹارٹ میں آپ جو grammar ہے grammar کے rules ہیں کسی بھی زبان کی grammar ہوتی ہے تو ان کو جو ہے بشک follow نہ کریں یہ سٹارٹ میں اگر کوئی انگلیج لینگویج سیکھنے گئے ہیں ہم کسی اکیڈمی میں کسی سینٹر میں اندر کسی لینگویج spoken جہاں پر سکھائی جاتی وہاں جائیں تو ہمیں سٹارٹ میں میں نے بہت سے جگہوں پر نوٹ ڈاؤن کی ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ سٹارٹ میں grammar کی طرف توجہ دینا شروع آپ نے کیونکہ routine life سے start لینا ہے تو آپ جو ہے start میں جو grammar کو ignore کر دیں بے شک جب آپ کا confidence develop ہو چکا ہوگا جب آپ اپنے routine life میں کچھ sentences بولنا start کر دیں بے شکر غلط ملط بول رہے ہیں تو آپ start میں جو ہے وہ grammar کو ignore کر دیں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ ساتھویں چیز کہ چھوٹے چھوٹے spelling والے جو words ہیں وہ اپنی vocabulary میں add کریں چھوٹے spelling والے ٹھیک ہے بہت سے ایسے word ہے جو ہم routine life میں بولتے ہوتے ہیں لیکن وہ english کے ہوتے ہیں اور ہمیں پتا نہیں ہوتا جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ ایک iron store پہ جاتے ہیں تو ہر پڑا لکھا یا جو نہیں بھی پڑا لکھا وہ بھی iron store کو iron story بول رہا ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ iron کا مطلب loha اور اس طریقے دو بنتے ہیں تو وہ iron store کو iron ہی بول کے چلتا آ رہا ہے لیکن اسے یہ کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ iron جو ہے وہ english کا لفظ ہے اور اس کا مطلب loha ہے تو میں english english کا لفظ تو بول رہا ہوں اس طرح بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہم english کے لفظ اپنی زبان میں اردو کا جو حصہ بن جو کہ وہ بول رہے ہیں تو آپ اگر ان کو بول سکتے ہیں تو آپ english کے باقی لفظ کیوں نہیں بول سکتے بات ہے آپ کے شوق کی اور بات ہے آپ کے توجہ کی اور بات ہے آپ کے سیکھنے کے جو ہے وہ لگن کی تو start میں جو easy way اختیار کرنے کے لئے آپ چھوٹے چھوٹے spelling والی جو vocabulary ہے وہ daily base پہ جو ہے وہ اپنی زندگی کا جو حصہ بنائیں بڑے spelling کی طرف نہ جائیں کیونکہ بڑے spelling سے آپ شروع سے ڈی گریٹ ہو جائیں گے تو شروع سے آپ اس عمل سے بھاگنے کوشش کریں گے نمبر سیچویشنل vocabulary کی طرف جائیں سیچویشنل vocabulary میں نے شروع میں آپ کو ذکر کیا کہ آپ اپنی روٹین لائف میں بولے جانے والے پچاس سو یا ڈیڑھ سو دو سو جتنے سنت سنت بنتے ہیں اپنی ماضی زبان میں لکھ کے رکھ لیں تو آپ کو ان میں سے بہت سے الفاظ کھڑا ہونا بیٹھنا پانی پینا جانا آنا یہ سارے جو فکرے ہیں ان کی انگلیش آپ نے بہت سی آپ کو پہلے آتی ہوگی اور جو نہیں آتی ہوگی تو آپ ہائیلائٹ کر کے ان کو نوٹ ڈاؤن کریں یعنی کہ سیچویشنل vocabulary جو ہے وہ اپنے پاس لے کے ہیں بیسے vocabulary جو ہے وہ daily base پہ google ہمیں update کرتا رہتا ہے کہ daily base پہ ہر لینگو جو میں پتہ نہیں کتنے الفاظ add ہوتے رہتے ہیں تو وہ ایک بندہ پوری جو ہے وہ اس کے اوپر grip تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق start میں آپ اپنی vocabulary سیکھیں وہ learn کریں انہی کے spelling سیکھیں اور خاص طور پر start لیں چھوٹے spelling والے سے number don't be shy hesitate یعنی کہ شرمانہ چھوڑ دیں چاہر چھوڑ دیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ چھوڑ دیں کہ جی میں فلان کے سامنے بولوں گا تو وہ مجھے کہے گا جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کوئی جگرے گا کوئی فلان فکرہ سننے کو ملے گا تو اس لئے جو ہے وہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ آپ نے شائعی ہونا ہے یہ hesitate ڈیٹ کرنے انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کام یاب ہوں گے نمبر ٹین آپ اپنے آپ سے باتیں شروع کرنے آپ کے ساتھ سٹارٹ میں آپ اپنے آپ سے باتیں اور اس کی بہترین اگزیمپل ہے آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بولنا سیکھیں آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں سب سے اوکھا کام ایک سپیکر کے لئے سٹارٹ میں یہ ہی ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی نہیں آپ بند کمرے میں رہیں آپ نے کچھ فکریں یاد کر لی اور میں آپ ایک ایزی وی بتاؤں جو آپ کی ہچکی چارٹ ختم کرے گا شیشے کے سامنے کھڑے ہو آپ آپ اپنی طریفیں کرنا شروع کر دیں آپ میں وہ چیز نہیں بھی ہے تو آپ بیان کرنا شروع کر دیں میں اپنے آپ کو شیشے کے اندر جو آپ کا اکس نظر آرہا آپ اس کو بیان کرنا شروع کر دیں میں بہت ذہین ہوں اپنا نام لے کے جو میں بہت مہنتی ہوں انشاءاللہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ آپ ان چیزوں سے بینیفٹ جو حاصل ہوگا وہ آپ انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ پتہ چلے گا کہ یہ جو میں ٹپس دے رہا ہوں ان سے آپ کی کمیونکیشن میں یا سیکھنے کے مراحل میں کتنی آسانی پیدا ہوتی ہیں نمبر 11 بہت ہی چلاک لڑکا ہوں میں بہت ہی ذہین لڑکا ہوں تو جب آپ نے انگلیش میں ان کو کنورٹ کر کے بولنا ہے تو آپ نے تیزی سے نہیں بولنا بلکل دھیمہ انداز میں بولیں لیکن بولیں جو انداز دھیمہ رکھیں سپیڈ دھیمی رکھیں لیکن بولیں لاؤڈلی تو آپ نے بولنا ہے آئی ایم ویری اوبیڈینٹ سٹوڈینٹ آئی ایم ویری انٹیلیجنٹ یعنی کہ ان کو لاؤڈلی بولیں یہ لاؤڈلی نہ صرف آپ کا لہجہ ٹھیک رکھے گی نہ صرف آپ کی پرنانسیشن کو ٹھیک رکھے گی بلکہ آپ کا جو جو جھکنا جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے جو آپ کیا کہتے ہیں اس کو جو آپ کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے یعنی کہ شائی فیل کرتے ہیں تو یہ ان چیزوں کو بھی ریڈیوز کرنے میں یہ لاؤڈ لہجہ جو ہے اسی بات ہے آپ بند کمرے میں بیٹھیں آپ اپنے روم میں بیٹھیں آپ اپنے آفیس میں جہاں بھی بیٹھیں شیشے کے سامنے کھڑے ہیں تو جتنے بھی سینٹنس آپ نے ڈیلی پریکٹس کرنی ہے ان کو لاؤڈ لی بول کے دیکھیں اچھا اس کے بعد آپ جو بھی فکرہ بولتے ہیں کوشش کریں جو آپ نے پانچ فکرے سیلیکٹ کی ہیں سات کریں اس کو ایک ویڈیو بنا کے رکھ لیں مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوں میں نے اپنا کیمرہ سیٹ کیا اور کیمرے کی طرف دیکھ بولیں پورا فکرہ بولیں جب آپ نے پورا فکرہ بول لیا ہے تو اس کے بعد اگلا فکرہ بولیں آپ ایسے پانچ دس فکرے جن بھی آپ کو یاد ہیں تو وہ آپ فکرے جب بولیں گے تو وہ آپ کا ریکارڈ ہو جائے گا اب ریکارڈ کو جب آپ بعد میں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سامنے والے کی نظر میں میں کیسے بول رہا ہوں سامنے والے کو کیسا فیل ہوگا کہ میں نے کس لہجے میں بولا ہے کس انداز میں بولا ہے تو اس لیے آپ اپنا جو بھی دیورنگ پریکٹس ہی آپ یہ نہ سوچیں کہ میں جب پرفیکٹ ہو جاؤں گا تو ہی جا پریکٹس کروں گا آپ سٹار سے ہی اپنی چیزوں کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیں اس کے بعد نمبر تھرٹین کم آپ وکیبلری کے ورڈ دیلی ویس پر یاد کریں منیمم تین سے چار جو آپ چھ مہینے گزار چکے ہوں گے تو آپ کو چار پانچ سو جو ہے وہ رٹ چکی ہوگی وہ یاد ہو چکی ہوگی انشاءاللہ میں بہت ایسی چیزیں بھی آپ کونٹینٹ کے دوران جب میں سیکھنے کا مراحل سٹار کروں گا تو سیکھنے کے مراحل جب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ کو بہت چیزیں میں ایسی خود بھی بتاؤں گا کہ ان چیزوں کو بیشک رٹ لگا لیں یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو میں آپ کو سیریز کی صورت میں دو جوں گا کہ ان کو بیشک آپ پانچ منٹ دس منٹ لگا کے رٹ لگا لیں یہ ہمیں رٹ کی صورت میں بھی ہیلپ فل ہو گئے اس کے علاوہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے نمبر چودہ آپ سنٹینس جو ہیں جتنے آپ کی روٹین کے مطابق ہیں آپ اپنے ڈائیری میں اپنے ریجسٹر میں جو آپ نے اپنے پاس ریٹن مٹیری لازمی رکھے گا آپ کے پاس زخیرہ کرنے کی چیز موبائل ہے آپ کے پاس پریکٹس کرنے کے لیے بند کمرے میں شیشہ ہے آپ کے پاس کوئی آرٹیکل ریٹن پڑھے ہیں ریڈنگ کرنے کے لئے بکس پڑھی ہیں آپ کے پاس ہیلپ بکس پڑھی ہیں اس کے علاوہ پھر بھی آپ اپنے ایک نوٹ لازمی تیار کریں وہ ڈے بڈے اس میں اپنے سکھے سکھے کون سے یاد کر لیے اگلے بار آپ نے کون سے سکھے کون سے سنٹنس سکھے تو آپ جب پہلے دن چار یا پانچ ورڈ اور چار پانچ سنٹنس سیکھ چکے ہوں گے تو اگلے سکھیں گے تو پچھلوں کو ایک بر ریوائز کر لیں اس طرح ایک ویک کا پروسس رکھیں کہ ایک ویک کی چیزوں کو آپ پہلے دن آپ کو ریوائز کرنے میں اگر دس منٹ لگیں گے تو اگلے دن اس کو پانچ لگیں گے تیسرے لیکچر کو دس لگ جائیں گے پھر دس دس سے پانچ دس والا پانچ میں کنورٹ ہو جائے گا پانچ والا دو میں تو ایک دن ہفتے میں ایک دن ایسا آیا کرے گا کہ سارے سنٹنس پھر نیکس دے ویک ان کی اس سارے پلیننگ کر لیے کریں تو آپ ورڈ بھی سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سینٹنس بھی سیکھیں نمبر فیفٹین کاؤنٹ یور فیلر ورڈ یعنی کہ فیلر ورڈ وہ ہوتے ہیں کہ آپ جیسے میں بول رہا ہوں تو آپ کو بہت دو تین ایسی چیزیں مل سال کے طور پر کوئی ہر بات کے ساتھ بول دیتا ہے جیسا کہ کوئی ہر بات کے ساتھ بول جاتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کوئی بول دیتا ہے کہ ایسا ہے اس طرح کہ کوئی بلفاز انگلیش میں ہم لیمگویج کریں تو کاؤنٹ کریں کہ آپ کتنے ایسے فیلر ورڈ آپ کی کمیونکیشن میں آتے ہیں وہ آپ اپنی مادری زبان میں بھی کاؤنٹ کر کے رکھ لیں وہ آپ جب سنٹینس کسی کو دس سنٹینس آپ اپنے آپ کو سنا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے بولا آئی ایم انٹیلیجنٹ اس کے بعد آپ نے گیپ دیکھ تھوڑا سا سٹے دیکھ تاکہ سننے والے کو جیسے سمجھ آسکے ازی تھوڑا سا سٹے دیکھ اگر آپ بول رہے ہیں تو بیچ میں کون سا فیلر ورڈ یوز کرتے ہیں آپ کون سے جیسٹر زیادہ یوز کرتے ہیں آپ نے میری کمیونکیشن میں نوٹ کیا ہوگا کہ ہینڈ موومنٹ میری کمیونکیشن میں بہت زیادہ ہے میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ جتنی کم رکھ سک لیکن پھر بھی میری ہینڈ آٹومیٹکلی جو ہے وہ موو کرتے رہتے ہیں کوئی بھی چیز سمجھاتے وقت کوئی بھی چیز ڈیلیور کرتے وقت نمبر سکس ڈیلیلی ڈیلی ڈیلی یعنی کہ اپنے آپ سے روزانہ لازمی بات کریں اپنے آپ کو سمجھائیں اپنے آپ کو یہ چیز بابر کروائیں کہ میں سیکھ سکتا ہوں انشاءاللہ میں نے کتنی امپروومنٹ کی ہے انشاءاللہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا اس کی میں آپ کو اگر آپ کرکٹ کے شکین ہیں تو اکثر آپ لوگوں نے بیٹس مین کو جو لیجن بیٹس مین سے اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا جیسے سچین ٹرنڈول کر ہوگا برائن لارا ہوگیا سعید انور ہوگئے تو یہ انزمام الحق محمد یوسف اس کے علاوہ سٹیل بھی پلیئر ہے ریکی پونڈی ہوگی رہا تو جب وہ کوئی غلطی کر لیتے ہیں کوئی اچھی بال آتی ہے اس کو غلط کھیل جاتے ہیں یا بیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو مطلب خود ہی کر رہے ہے یہاں سے تو اسی طرح آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا ان کو تو کیمرے پر لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا آپ سٹارٹر ہیں تو آپ اپنے آپ کو یہ چیزیں سمجھاتے رہیں کہ آپ کہاں پہ غلطیا کر رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ نمبر آپ نے 30 35 word یا سنٹین سیکھ لی ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو چاہے آپ گوگل سے اس کی پرنانسیشن سرچ کر لیں چاہے آپ کسی سے پوچھ لیں چاہے آپ چھوٹے بہن بھائیوں سے پوچھ سکتے ہیں ان کی پرنانسیشن اصل پوچھ لیں اگر ایک بار میں لفظ اس کو 15 25 30 بار مو زبانی مطلب اپنے مو کے اندر بولنے تو پریکٹس ہو جائے گی آپ کی زبان پر چڑ جائے گی کہ اس کی پرنانسیشن ہے کیا اچھا نمبر 18 اس اپنے تمام عمل کے دوران آپ انگلیش سپیکر ان کو سنیں وہ چاہے آپ کسی چینل پر سن لیں جو انگلیش میں بولتے ہیں اس سے آپ کو بولنے کے لہجے کا اندازہ ہوتا رہے گا آپ سمجھ نہیں سکتے لیکن لہجہ ان کے جیسٹر انگلیش کمیونی میں ان کا ٹھہراؤ بولنے کا بہت فاسٹ بھی بولتے ہیں کیونکہ ان کے لئے جیسے ہم اپنی ماضی بانے بہت تیز بولتے ہیں ان کے لئے وہ ان کی اپنی مدر تنگ ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں سٹارٹ میں کوئی ایسا سپیکر جس کی اپنی مدر لینگوج کچھ اور ہے وہ سیکنڈ لینگوج یا تھرڈ لینگوج کے طور پر ریگولر بیس پر اپنے چینل کے اوپر بول رہا ہے اس کے ساتھ ان کو آپ سٹارٹ کریں سننا اس کے علاوہ انگلیس چینل ہیں سپورٹ کے ہوں تو ان میں کمنٹری سنا کریں بیش آپ سمجھ نہیں آرہی لیکن تھوڑے ہی وقت دوران آپ چیزوں کے ان میں سن 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 شروع جائے تو اپنے سارے اس عمل کے دوران سیکھ نے کے دوران نمبر نائنٹین اپنے پاس انگلیس لٹریچر کا کوئی بھی مٹیریل لازمی رکھیں وہ چاہے انگلیس کی جو ہے وہ کسی سلیبس بک کو رکھ لیں آپ کے پاس انگلیس نیوز پیپر آویلیبل ہوتا ہے نہیں تو دس بیس روپے کا ایک ہی بیش نیوز پیپر رکھ اس اس کو نا پانچ کے منٹ اس کو دے دیا کریں اس کو ریڈ آؤڈ کریں ان میں سے جو ورڈ آپ نے پہلے پڑے ہوئے ان کو نکالتے رہیں ہائیلائٹ کرتے جائیں جو نہیں پڑے ہوئے وہ رہنے دیں اس طرح ہائیلائٹ کر 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 آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سارے جو ہیں ان کی پرنانسی ایشن جو ہے وہ ہمیں آگئی ہے وہ آپ اولڈ کوئی بوک لے لیں لیکن وہ انگلیش کی یعنی انگلیش میں لکھی ہوئی ہو اس کا ترجمہ بے سک موجود نہ ہو آپ انگلیش واری جو آج کی وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایویلائٹ کرتے رہیں اپنی اندی کہ آپ نے آج کے دن میں کون سی چیز سیکھی ہے آج کے دن میں کون سی ایکسٹر بات کا آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے آپ ویسے تو انسان کو اپنی زندگی میں اپنی پروفیشن لائف میں بھی یہ چیزیں ایویلائٹ کرنی چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کیا سیکھ رہے لیکن اس کورس کے دوران ان چیزوں کو سیکھنے کے دوران کمیونکیشن بہتر بنانے کے مراحل کے دوران آپ کے پاس جو ریجسٹر ہے جو بھی رائٹنگ مٹیریل آپ کے پاس موجود ہے اس پانچ ساتھ دس منٹ اس چیز پہ بھی لگائیں کہ آپ نے آج کے دن میں کیا سیکھا ہے کیا غلطیاں تھیں اور جو آپ کے پاس مٹیریل ہوگا آپ کے نیکس ڈے کی نیکس ویک کی نیکس منت کی جو ہے ورکنگ کے لیے آپ پہلے دو تین بار اس بات کا دعویٰ کر چکا ہوں کہ یہ مراحل آپ کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آسان ہوتے جائیں گے اور آپ جو پہلے دوسرے دن چیزیں بہت تف لگ رہی ہوں گی وہ آپ کو مہینہ دو مہینے کے بعد بہت ایزی ہوں گی اور انشاءاللہ میں یہ بات دعویٰ سے مشکل کام نہیں تھا لینگویج سیکھنا چاہے وہ کوئی بھی ہے تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ جو ٹیپس ہیں وہ آپ کے لئے کافی ہیلپ فل ہوں گی اگر آپ نے نوٹ میں آپ سے شیئر کر دوں گا اپنی طرف سے میں نے بھر کوشش کی ہے کہ جتنی بھی جو آسان الفاظ میں چیزیں ہیں جو موٹیویشنل چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا سکوں تاکہ آپ اس پلیٹ فارم کی طرف آئیں اور انشاءاللہ میرے ساتھ جڑے رہیں گے تو میں آپ کی انگلیش کمیونیکیشن جو ہے وہ بینہ کسی کسٹ کے آپ پیڈ کورسز لینے کی آپ ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ گھر بیٹھے میری ویڈیوز کے ذریعے آپ کی وکیبلری میں بھی میں ایک ترتیب بنا دوں گا انشاءاللہ کون سی وکیبلری آپ نے کس کارڈ کس وکیبلری سے لینا ہے اس سے پہلے آپ اپنی پریکٹس کے لیے آپ کے پاس میری نیکس ویڈیو آنے تک پرسوں آتی ہے تو آپ اپنے پاس اردو قومی زبان میں اپنی روٹین لائف میں کچھ سینٹینس نکال کے رکھیں جو آپ ڈیلی بیس پہ بولتے ہیں اس کی میں اگزیمپل پہلے بھی دے چکا ہوں میں پھر دے دیتا ہوں کہ ہم کھیلنے جاتے ہیں ہم پڑھنے جاتے ہیں ہم پڑھ کے آتے ہیں ہم اپنی جوب پہ جاتے ہیں آفیس آتے ہیں ہم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں کسی کوئی چیز دیتے ہیں تو ایسے فکرے بھول جائیں رولز کو آپ بھول جائیں گریمر کو آپ خود ہی رولز سیکھ جائیں گے آپ خود ہی گریمر سیکھ جائیں گے جب آپ کا جو سٹارٹنگ والا پروسس ہے وہ آپ ٹیک کر چکے ہوئے جو آپ سٹارٹنگ کے مراحل ہیں ان سے گزر چکے ہوں گے تو وقت آپ کو گریمر بھی کمیونکیشن اچھی ہے میں کیسے کر پاؤں گا وہیں سے بھاگ جاتے ہیں تو آپ کا سٹارٹ انشاءاللہ بہت آسان ہوگا انشاءاللہ بہت آسان کونٹینٹ کے ذریعے میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا اللہ پاک امید کرتا ہوں میرا میری آج کی یہ جو ویڈیو کافی ہلفل ہوگی اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ پاک ہم سب کی جان مال اور عزت میں برکت ڈالے مجھے بھی اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک اللہ حافظ